اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ جس بستر پر مرد اور عورت ملاب کرتے ہیں کیا وہ بستر ناپاک ہو جاتا ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوئی چیز سکپ نہیں کیجئے گا چلیں جی بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ منی ایک ناپاک چیز ہے جس جگہ پر منی لگ جاتی ہے جس بستر پر منی لگ جاتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ بستر وہ جگہ دھو دی جائے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جس ٹام ملاب کرتے ہیں اس وقت نہیں نہا سکتے اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ منی والی جگہ دھو لیں اور استنجا کرنے اور وضو کرنے اور بے شک بعد میں نہا لیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ